السلام علیکم ایم ڈاکٹر ساناسلام کنسلٹن ڈرماتولوجس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے چلنے جی آج کی وڈیو شروع کرتے ہیں ٹائم دیس کرنے سے پہلے ہی ہم آج بات کریں گے ایکزیما کیونکہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے ایکزیما ڈرائی سکین پرنیشن ہوتی ہے جب اسکین ڈرائی ہوتی ہے تو اس پر خالش ہوتی ہے خالش ہوتی ہے تو اس کے اوپر کچھ سکینل کو کچھ لیمز بن جاتے ہیں ایکزیما ہو جاتی ہیں جن کو سپرنکوز انفیکشن ہو جائے اس میں دانیں بن سکتے ہیں اس میں ڈرائی سکین ہے آپ کی ڈرائی سکین ہے اس پر چھلکا ٹائپ بہت زیادہ خوشکے پاپڑ سے بن گئے ہیں یا پیمار پر چوٹے چوٹے لال دانیں بننا شروع ہو گئے ہیں درمی دانوں ٹائپ کے اس کے بعد جو نیکس سٹی جاتی ہے اس میں لوگوں نے ایکزیما کیا ہوا اور اس سے جو نیکس سٹی جاتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے دانیں بن سیاں ٹائپ یا بہت زیادہ خراب چھلکے والے بہت ہی خراب انفیکٹی ٹائپ کے زخم بن جاتے ہیں پھر ایکزیما ہوتا ہے یعنی ایکزیما کی جو بکڑی بھی شکل آتی ہے جو خراب ہوا با ایکزیما ہوتا ہے وہ کیسے پیزینٹ کرتا ہے اس میں آتی ہے کہ پانی بارا ریسزہ ہوتا ہے زخم بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پانی ریسزہ ہوتا ہے خارج بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ ایکزیما اب ایک فارم ہوتا ہے اس کی کرانی ایکزیما جو لمبا چلنے والا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ خارج کر کر جو ہلکی ربنگ کرتے ہیں اس سے جل موٹی ہونے لگ جاتی ہے تھوڑی سی کاری ہو جاتی ہے تھوڑی سخت ہو جاتی ہے اس فارم کرانی ایکزیما کہتے ہیں ان کی پیر ڈیفرنٹ ہو اسی ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے سوپس جنٹل سوپ اور جو بہت زیادہ سنسکین ہیں ان کو نون سوپ پلنزر دے دیتے ہیں اچھا جی پاکستان میں میں پاس ریلی باڑی وارچ رہا سوپ کا اپشن ہے تو اس میں جنٹل سوپس آپ کریں گے انٹی سپٹک کائیں گے نہیں کریں گے ایک ویڈیو میں شاید میں نے بولیتا ہے اب اس میں جو کی رول ہوتا ہے ایکزیما میں وہ موائسٹرائزیشن کا ہوتا ہے سکن کو نرم کرنے کا موائسٹرائز آپ کس سے کریں گے ہلکی پرکیو ڈائز کین ہے تو آپ سمپل گلیسین اور ارکے گلاب ملایں کوئی لیمن ورائیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گلیسین ایتسال بہت اچھی ہے ارکے گلاب کے ساتھ اس کو مکس کریں پھر کچھ لوگ گلیسین کو لیکوڈ پرافین سے مکس کریں نہیں وہ دو سیم چیزیں آجاتے ہیں دو لیکوڈ کو آپ نے کیوں مکس کرنا ہے گلیسین کو لیکوڈ پرافین سے کریں مکس کریں گے اس کو کسی چیز میں مکس کریں گے اچھا جی پھر تھرڈ پھر آجاتا ہے جو بیس موائسٹرائز فار ونٹر ہے پیٹرولیون جللل جو پلین ویزلن آتی ہے اس کو آپ لگائیں گے دو دفا تین دفا چار دفا پانچ دفا پانچ دفا جاتے ہیں ہاتھ پاؤں بہت زیادہ سکت ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر گھنٹے کے بعد ہی لگائیں باہر باہر لگائیں موائسٹرائز کریں پھر ایک چیز ہے جب گھڑاوہ ایکسیما ہوتے ہیں انفیکٹڈ ہوتے ہیں اس میں ہمیں توپیکل انٹیوارٹی کو کچھ سیرویڈ بیرا بھی دینا پڑتے ہیں پھر ایک چیز جو لوگ بہت زیادہ جسمیں دیکھیں ایکسیما میں تین چار چیزیں پہلے فردہ صاحب کو بتا دوں کیا ہوتے ہیں درائی سکین پہ کھالی شوکر سکم گارا جو بھی بنیں گے دانیں چھالی جو بھی بنیں گے دوسرا کچھ لوگوں کو جو چھوٹے بچوں میں آتا ہے یا کچھ بڑے اکا دکھا جو بڑے لوگوں میں ان میں اس کے ساتھ بچپن میں یا عمر کے کسی بھی اسے میں خانسی، نازلہ زکام، چھینکوں کا مسئلہ دمے کی شکایت، سانس کی ایلرژی یا کسی خاص خلاق سے ایلرژی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے یا کسی خاص خلاق سے ایلرژی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے جو ان کے اپنے سگے بہن پہ یا میٹرنیل پیٹرنیل سائٹ سے کوئی ہو سکتا ہے ان کے پیرنٹس پر ٹوڑ کر کے ٹھیک ہے اپنے پلوز ایلرژی کی بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں ان میں سکین کا یا جو باقی مدف سانس کی دمے کی شکایت اس کا مسئلہ آسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بڑھانے والے چیزوں میں انٹی سیپٹس، سینین کے سابون کڑوے تیل، ایریٹنٹس جیٹرول کے پانی گیا ہے یہ چمبل والی جن پر ایکسیما والی جن پر آپ نے نہیں لگانے ہیں اس کو بڑھانے ہیں تو بڑے شوک سے لگاتے ہیں انٹی سیپٹس، جیٹرول دیا جیٹرول پہلے ہی اتنا خراب ہوا تھا اس کو مزید خراب کر لیا یہ جو کام ہیں یہ آپ نے بلکل بھی نہیں کرنے اس کے بعد ہمیں جو ایشیو آتا ہے اس میں آتا ہے لوگ ہونی کپڑے پہنا دیتے ہیں بچی آئیں کہ چھوٹے ہونوں نہیں نہیں چی پونی سٹف پونی سٹف پونی سٹف یک ح쉬 Wirریٹے imperial پڑے اس کے پاس پیانے گے اس کے اوپر اپنا کوئی موٹہ کبڑے چھوٹے بچے میں måste عباس کر مک یہ نکم سردی کے موسم میں کشک موسم میں ہی زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تلوکلائز ہوتا ہے یعنی صرف ہاتھوں پر آ رہے ہیں یا پاؤں پر آ رہے ہیں یا یہ رنگ والی جگہ پر آ رہے ہیں یا ایرز پر آ رہے ہیں یا فیس پر آ رہے ہیں مطلب کچھ خاص حصوں پر آ رہا ہوتا ہے پورے باڈی پر نہیں آ رہا ہوتا تو اس میں ڈیفرنٹ ریزنز ہو گئی ہیں فیمئر میں جیسے ہینڈز پر یا پھر مزدور ہوتے ہیں ہمارے رسکوزی حلال رسکوزی بڑی میند سے کمانے والے ہیں ان کو ہاتھوں پر آ رہا ہوتا ہے ان کی بچاروں پر نشان بنے بھی ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سوپ سرف سیمنٹ ویٹ کرنے والا کام جیسے دودھ دئی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں دئی بنا رہے ہیں جو لوگ بجالے جو ککنگ کا کام کر رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے الرجی کے ایکشن ہو کر ایکسیما بن رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی یہ ہے کہ انہیں اوائیڈ کرنا ہے اوائیڈ کریں گے وہ اس کے پروٹیکٹیو گلوز سینے گے مزدور نے کام کرنا ہے اللہ پاکو کی روزی میں برکت دیں وہ ضرور کریں لیکن پروٹیکٹیو ڈرسنگ کریں پروٹیکٹیو گلوز رہا مل جاتے ہیں وہ پہنیں اور فیمیل نے جو کرنا ہے وہ برتن کپے دونے کے جو گلوز ملتے ہیں روڑ کے جو تستانے ملتے ہیں لیمن مکسر اکی یا کسی بھی برینڈ کی تو آپ وہ پہنیں گے ٹھیک ہے وہ پہن کر آپ کام کریں گی سٹکس والے مل جاتے ہیں برتن واش کرنے والی اگر آپ نے شوشل گرہ فور نہیں کرسکے پھر کام کرنے کا طریقہ چینج کریں دنیا بڑی آگے چلے گی انسان چاند پر پوچھی ہے تو ہم بہت ایزی دیکھ کے نکال سکتے ہیں پھر اسنا گارڈنرز ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم کیسے کریں ہم نے کٹ کرنے ہوتے ہیں جن کو ہاتھوں پہ مزبور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو پیشنٹ چینج کریں جیسے ایک تو پیشنٹ سمارے آتے ہیں کہ وہ بیچارے آپ کو پیشنٹ چینج کریں انہوں نے سبزی کی دکان ویرا کھول لی تو وہ سبزی کا بھی کوڈے پھول کر رہا ان کو ایریٹیٹ کر لیتے ہیں اچھا سبزی ویرا مٹی ویرا لگتے ہیں دور مٹی سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگوں نے کپڑے کی دکان پہ کام شروع کر دیا یا کپڑوں کا گھولن سٹف یا تو وہ پیور کارڈن کے سیکشن میں کر رہے ہیں وہاں پر بھی انوارمنٹ میں اس کے ہوں کہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل زون کو ڈیڈیٹ کریں گے تو اس میں پھر ویسپ میں تو یہ ہوتے کہ اکپپیشنل ان کو کانسلنگ کی جاتی ہے ان کو آلڈرنیٹیو پروائیڈ کی جاتے ہیں اللہ کہیں کہ ہم بھی اپنی ترقی کر جائیں لیکن ہم نے خود ہی جو کارڈ دگانی ہے فیلال آلات نظر نہیں آتے بہرحال دل سے دعا ہے کہ آلات پیدا ہو جائیں تو فیمیلز نے یہ بھی نہیں کہ کام چھوڑ دینا آپ نے کام کرنا ہے کام کا تریکہ کرچیند کرنا ہے دو چار دن ریسٹ کرنے جاتا ہے اس کے بعد آپ نے کام پروپر سٹارٹ کرنا ہے جو بگڑی بھی فارم ہوتی ہے اس میں اکسر ہمیں انٹی بارٹیکل کچھ سیروائیڈ ڈیفرنٹ فارم میں دینا پڑتے ہیں اب لوگ دوسری کلتی یہ کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیں بیبیز یعنی چیکس پہ آ جاتا ہے چیکس پہ آ جاتا ہے بازنوارہ پہ چھوٹے بیبیز کو اور پہس پہ اکسر وائیڈ پچیز بھی چھوٹے گول گول وائیڈ پچیز بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلسیم کی کمی ہو گئی ہے یا پھر بچے کو ایک ارکان ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو پی البا کہتے ہیں جو اٹوپک بچے جو ہوتے ہیں ایکسیمیابرے بچے جو ہوتے ہیں اس پہ آپ کو مائسٹریز ہی کروانے ہیں مائسٹریزیشن کروانے ہیں کوئی کلسیم کی کمی سے وائیڈ پچیز نہیں ہوتے ویسے آپ بودھ بچے پی رہا ہوتا ہے اگر آپ کو اتنا مہم ہے تو آپ زیادہ کر دیں ساتھ میں اس کی ڈائیٹ بیٹر کریں اس کی سوپ بارہ جنٹل کریں مائسٹریزیشن کریں زیادہ اس کو ہیٹر کی آگے ٹھنڈ میں وائی ٹھنڈ میں نہ کھین دیں مائسٹریز ہوگا تو کافی بیٹر ہو جائے گا چیزوں سے بچیں بار بار رب نہیں کرنا آپ نے تھوڑا یہاں سے کنٹرل کرنا ہے اور تھوڑا آپ نے ہی میڈیزیم کے ذریعے کنٹرل کرنا ہے دعا دوا اور اکیلتین سے کام کرنا ہے تو that's all about Texima کچھ ہونے سے ان میں آئے تو میں چھوٹا سا ویڈیو پر اپنا دوں یا آپ کوئی کوسٹن ہوں تو کمنٹ باکس میں پوچھے گا ڈسکرپشن باکس میں میں اپنے سوشل میڈیا پیجز کے لیمز تھی بھی میں ہیں فیس بوک کا بھی انسٹاگرام کا بھی تو کائنڈلی ان کو بھی لائک کیجئے فالو کیجئے دوسرے پہ بھی خوش رکھیے دعا میں یاد اکھیے گا اچھی اچھی سلتے ہیں بزارے اللہ حافظ